بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احساس کا فالت پروگرام اور بے نظیر کا فالت پروگرام کے خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ڈی یو ٹریننگ یوٹیوب چینل اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بے نظیر کا فالت پروگرام اور احساس کا فالت پروگرام میں اگر شامل ہونا چاہتے ہیں ریجسٹیشن کا نیا طریقہ کار دو ہزار چوبیس ریجسٹیشن یعنی آن لائن سروی کے متعلق حکومت کی جانب سے بتایا گیا ہے اس سروی یا ریجسٹیشن کے طریقہ کار کے مطابق اگر آپ اپنی ریجسٹیشن کروائیں گے تو آپ ایک پروگرام کا فالت نہیں بلکہ ایک سے زائد پروگراموں میں حکومت دو ہزار چوبیس میں آپ کو شامل کرے گی بے نظیر کا فالت پروگرام کی نئی کسٹ نو ہزار پیسے پچاسی سا روپے کیوں کی گئی ہے اور پہلی مرتبہ اہل ہونے والے خواتین کو کتنی رقم ملے گی نئی اپڈیٹ دو ہزار چوبیس کے حوالے سے آج ہی کسٹ ویڈیو میں شیئر کریں گے تمام طریقہ کار جو نیا ریجسٹیشن کا حکومت کی جانب سے بتایا گیا ہے نئی کسٹ نو ہزار پیسے پچاسی سا روپے ہونے کی کیا وجوہات ہیں اور اگلی سماحی کسٹ کتنی ہوگی مکمل معلومات کے لیے یہ ویڈیو ضرور دیکھے گا اسے پہلے کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویور سب سے پہلے سروے کروانے والے کو ہمیشہ درست معلومات فراہم کرنا ہے آپ کی اہلیت کا درست تیان تب ہو سکے گا حکومت کا یہ کہنا ہے آپ کے اٹھارہ سال سے کم عمر تمام بچوں کا بے فارم ہونا لازمی ہے اگر کوئی بچہ اٹھارہ سال سے بڑا ہے تو اس کا شناختی کارڈ ہونا لازمی ہے اگر کوئی خاتون بیوہ یا طلاق یافتہ ہے اور اس کا نادرہ کے ریکارڈ کے مطابق ازدواجی حضیت بیوہ طلاق یافتہ اپ ڈیٹ ہونا لازم ہے اگر گھرانے کے پاس بجلی گیز کا کنیکشن لگا ہوا ہے تو اس کا بل ہونا لازم ہے جو بھی خاتون سروے کروانے آئے یا گھرانے کا کوئی مرد سروے کروانے آئے دوہزر چوبیس ریجسٹیشن کا یہ بڑی اہم کبصورتی یہ ہے کہ مرد عورت گھرانے کا کوئی بھی فرد آ کر سروے کروا سکتا ہے اور اس کے پاس موبائل نمبر ہونا بھی ضروری ہے اگر کسی خاتون کے گھر کا پتہ اس کے چناختی کارڈ پر لکھے پتے سے مختلف ہے تو سادہ کاغت پر اپنے گھر کا درست وجودہ پتہ لکھوا کر لائے تاکہ مستقبل میں اس کے ساتھ بہ آسانی رابطہ کیا جا سکے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ خاتون کے پاس اس کے گھر کے مکمل ملومات ہونا لازمی ہیں سروے مکمل ہونے کے بعد ادارے کی جانب تھے ایک ٹیم اس علاقے میں بھیج جا سکتی ہے چیکنگ کے لیے اس گھر آنے کی ملومات دوسرے لوگوں سے لی جاتی ہیں اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ درست ملومات وہاں پر یقینی بنائیں غلط ملومات فراہم کرنے کی صورت میں قانونی کاروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے اور گھر آنے کومیشن کے لیے ناہل کرا دیا جائے گا اکاسی قطر کا پروگرام ہو احساس کا فالت پروگرام ہو یا جتنے بھی پروگرام ہیں ان میں شمولیت کے حوالے سے بے نظیر سروے کی کوئی فیسٹ نہیں ہے اگر کوئی شخص آپ سے سروے کرونے کی فیسٹ مانگتا ہے تو اس کو ہرگس نہ دیں اور بلکہ شکیت بھی داج کروائیں گھرانے کا اہل نہ اہل کرنے کا اختیار صرف اور صرف حکومتی ادارے کے پاس ہوتا ہے جو شخص آپ کے گھرانے کی ملومات آپ سے لے رہا ہے اس کے پاس ہرگس نہیں ہے کسی بھی شکیت کی صورت میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دلائی دفاتر سے آپ تک کیا جا سکتا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور اتحاص کفالت پروگرام میں اندراج کے فوائد اگر مطلوبہ سروے میں آپ اہل ہو جاتے ہیں تو اس طور پر تحال میں آپ کو ان پروگراموں بھی یہ اہل کیا جا سکتا ہے مستقبل میں سال کے طور پر کفالت پروگرام سستی بھیلی پروگرام سستہ اکھات بیج پروگرام بے نظیر تعلیمی وضائف کا پروگرام ہو یا پھر آغوش پروگرام نیشن نوہ پروگرام سستہ راشن پروگرام مفت راشن پروگرام امجنسی گرانٹ پروگرام سستہ پیٹرل پروگرام مفت جاتکار پروگرام برتی بہنگائی کی وجہ سے ایندہ کوئی بھی نیو پروگرام شروع ہوتا ہے تو اس میں آپ کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے گا اس طرح سے بہت سارے پروگرام اسی سروے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کسی بھی ایک یا دو پروگرام میں آپ کو اہل ٹرائے جا سکتا ہے اس پروگرام میں سب سے لوگ اندراج کروا سکتے ہیں اور غریب امیر سرکاری ملازمین بیروزگار خواتین وغیرہ وغیرہ ہر فیملی کی شادشدہ خواتین کو اندراج کروانا لازمی ہوتا ہے پجھلے سال سے جو مفت آٹا سکیم رنزان میں چلی تھی اس کا ڈیٹا بیس بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے انہی سروے سے لیا گیا تھا اس طرح کی مزید اپ ڈیٹ کے لیے ای ڈی 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 ٹریننگ چینل کو دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے